احمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوات حسن صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھ رہے ہیں اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکم ازبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلٹ فارم سے در اس حدیث کے پرگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازبان بکرم آج کی اس نشست میں جو معزز بہمان شخصیت ہمارے ساتھ ہیں جناب عبدالبدود مولانا کاری محمد اسحاق صاحب دامت پر کہتا ہوں اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہمیشہ کی طرح اخلاقیات ہی ہے قربانی اور اخلاقیات اس طرح بات کریں گے کیونکہ ہمارا جو مرکزی موضوع گفتگو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اخلاقیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ مبارکہ سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں ایک حدیث کی سعادت حاصل کریں گے تلاوتوں ترجمہ کریں گے اس کا اور پھر اس کے بعد اپنے موضوع پر گفتگو کا باقیدہ آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولیکن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم ناظر مہترم یہ حدیث مبارکہ ہے ترجمہ اس کا واضح ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو اللہ تعالیٰ کی نظر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیکھتے ولیکن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم بلکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ تمہارے دل ہیں اور تمہارے اعمال ہیں تو ناظر مذرم یہ آج کی حدیث ہے تو حضرت تمہارا ناکاری محمد عساق صاحب السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ حضرت بہت شکریہ سب سے پہلا سوال وہ اس حدیث کی مختصر تشریح بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسول کریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولیکن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے اور ہم اپنے مختلف پروگراموں میں اس پر کچھ کہتے بھی آئے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ہے عمل کی حقیقت اور ایک ہے عمل کی صورت عام طور پر ہماری جو نظر ہوتی ہے وہ صورتوں پر ہوتی ہے اور شریعت کی جو نظر ہوتی ہے وہ حقائق پر ہوتی ہے حقیقت پر ہوتی ہے اس کی اصل روح پر ہوتی ہے ہم سے اکثر وہ اوجل ہو جاتی ہے عمل کی روح تو یہاں حق تعالی شانو جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہی فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے دل سے مراد دل کے جذبات ہیں دل کے ارادے ہیں خواہشات ہیں وہ کیسی ہیں خواہشات کیسی ہیں جذبات کیسے ہیں ارادے کیسے ہیں وَأَعْمَالِكُمْ پھر ان جذبات کے بعد سرزد ہونے والا عمل کیسا ہے اگر تو اچھا جذبہ ہے اچھا عمل سرزد ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کیا مقبول ہے اس کی قیمت ہے اور اگر برا عمل برا ارادہ ہے بری خواہش ہے اور اس سے پھر برا عمل سرزد ہو رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کیا اس عمل کی ایک دمڑی بھی قیمت نہیں یہ قربانی ہے مثلا علم جذبہ یہ ہے کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کریں اور قربانی کریں اللہ تعالی کی حضور اخلاص کے ساتھ اس تحفے کو پیش کریں تو آپ نے ایک جانور خریدا اور اس کو زبا کیا حدیث کے مطابق جیسے کہ آپ علیہ الصلاة والسلام نے مختلف جمعوں پر اشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کی سنت ہے اور بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٍ ایک ایک بال پر نیکی لکھی جا رہی ہے اور کتنے فضائل ہیں اس حدیث کے اس قربانی کے تو یہ سب آپ کو ملیں گے لیکن اگر آپ کا جذبہ جو ہے دکھلاوے کا ہے اخلاص نہیں ہے کوئی اور غلط نیت ہے تو پھر یہ عمل اللہ تعالیٰ کیاں غیر مقبول ہے اسی کوئی حیثیت نہیں جزاکم اللہ خیر بہت شکریہ نیت کا اور عمال کی حقیقت کا بہت اعتبار ہے اور یہی اسی کا اعتبار ہے نیت اصل میں دل کی مثال ایسی ہے جیسے جو ہے نا وہ یعنی اس کے اندر ہر چیز کی ابتدا ہوتی بس وہیں سے سارے خیر کی اور شر کی وہ مرکز بھی اسے کہہ لے اور ابتدا بھی اسے کہہ لے صحیح بہت شکریہ دوسرے سوال بھی ہمارا تیشدہ ہوتا ہے ہم جو بھی عنوان مندخب کرتے ہیں ایک نشست کے لیے اس کا اپنے مرکزی موضوع سے رشتہ تلاش کرتے ہیں قربانی اخلاقیات کا جوڑ کیا ہے اس پہ تھوڑی سی قربانی اور اخلاقیات کا بہت گہرا ربط ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ بھی بیان ہوتا جائے گا اور سمجھ میں آئے گا در حقیقت قربانی جو ہے اس کا صرف اور صرف اخلاقیات ہی سے تعلق نہیں ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بلکہ پروگرام کے آخر میں آپ خود یہ کہیں گے کہ قربانی پورے دین کا خلاصہ ہے قربانی سے صرف اخلاق درست نہیں ہوتے اس سے ایمان عبادات اور معاملات معاشرات اور اخلاق سب ہی چیزیں درست ہوتی ہیں سب ہی چیزیں سبرتی ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا تقویٰ کے پروگرام پہ ہی بات کی تھی کہ تقویٰ صرف اخلاق نہیں اچھے ہوتے بلکہ اس سے پورا کا پورا دین خوبصورت ہو جاتا ہے اسی طرح یہ قربانی ہے تو قربانی کی جو حقیقت ہے وہ ہے حکم کا غلام ہو انسان جو ہے وہ حکم کا غلام بن جائے یہ چیز اگر آجا ہے انسان کے اندر تو پھر اس کے اخلاق تو کیا اس کے ایمان بھی درست ہوگا عبادات بھی درست ہوں گی عقائد بھی درست ہوں گے معاملات معاشرات ہر چیز درست ہو جائے گی اسی طرح بشارہ فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا اللہ تعالی کو تمہاری قربانیوں کا گوشت خون نہیں پہنچتا وَلَاكِ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ لیکن اللہ تعالی کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے اب دیکھیں سرسری نظر سے اگر دیکھا جائے تو قربانی اور تقوی بظاہر کیا ربط ہے لیکن بہت گہرا ربط ہے بہت بہت شکریہ آگے اگلا سوال آپ کی خدم رکھیں گے کہ ہمارے ہاں قربانے کے جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اوبرال ایک محول کو دیکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ساہر ہے اس کی روح تک بھی پہنچتے ہیں لیکن عمومی ایک بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ منڈی چلے گئے ایک زبردست قسم کا بیل لے لیا ایک بہترین قسم کا بکرہ لیا اور بس محلے میں اس جیسے نہ بیل نہ بکرہ کسی کا ہونا نہیں چاہی اور قربانی والے دن جو ہے اس کو بس زیوہ کیا شام میں باربی کیو کیا اور that's it یہ یہ قربانی دیکھیں میں نے آپ سے عرض کہنا قربانی کی روح ہے حکم کا غلام حکم کا غلام جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ قربانی گویا کہ قربانی کی روح ہے تقوی میں نے اس کو ذرا سادے انداز میں اسی کا مصطفیات ترجمہ گویا کہ ایک عرض کر دیا کہ حکم کا غلام تھوڑا سا اس کو ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں دیکھئے اللہ تعالی کی ترتیب ذرا آپ دیکھیں پہلے آ رہے ہیں رمضان یہ ایک پورا پیکج ہے جو پندرہ شعبان سے شروع ہوتا ہے اس سے لے کر دس زلحج تک پورا اللہ تعالی نے ایک موسم مسلمانوں کو عطا فرمایا تو دیکھئے سب سے پہلے ہیں روزہ روزہ کے فوراں بعدی اشہر حج یکم شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں اور تکمیل ہوتی ہے پھر حج کی تکمیل جہاں نوزل حج پہ گویا کہ ایک طرح سے ہو جاتی ہے تو روزہ اور حج کے بعد جب یہ دونوں عبادتیں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں تو اللہ تعالی کے حضور ایک شکرانہ ادا کرنا ہوتا ہے جسے قربانی کہتے ہیں اب یہ جو روزہ ہے اور حج یہ دونوں عاشقانہ عبادت ہیں مختصرا میں ارز کروں روزہ کیسے عاشقانہ عبادت ہے دیکھئے کہ آپ کسی سے کہیں کہ جی آپ جو ہے رات کو چار بج اٹھ کے کھانا کھالیں کہیں گے یہ تو کوئی وقت نہیں کھانا کھانے یا تو ناشتے کا ٹائم ہوگا یا دوپیر کھانا ہوگا یا رات کھانا ہوگا آپ کہیں کہ جی آپ جو ہے نا مغرب کے فوراں بات اتنی ساری ہے جو چیزیں ہم کھاتے ہیں افطاری میں یہ آپ کھالیں اور پھر فوراں حاضر بھی ہو جائیں مسجد نماز پڑھنے کے لئے تو کوئی عقل میں بات نہیں آتی ہے لیکن یہ کیا ہے یہ عاشقانہ عبادت ہے کیسے عاشقانہ عبادت ہے اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی عمل میں کسی جگہ میں کسی وقت میں کچھ نہیں رکھا ہمارے حکم میں سب کچھ رکھا تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے تمہیں مسلحت نظر آئے یا نہ آئے تمہیں کوئی قانونی چیز اس میں نظر آئے یا نہ آئے ہمارا اگر حکم ہے تو وہ چیز فضیلت ہے وہ چیز نیکی ہے وہ چیز اچھی ہے اگر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ چیز نہ فضیلت ہے نہ نیکی ہے نہ ثواب بالکل ایسی حج کو لے لیجی آن اب حج میں فرمایا جی عرفات چلے جاؤ نوزل حج کو یا اللہ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے اچھے خاصے یہاں نیکیاں کما رہے تھے تواف پر اتنا عجر ہے ایک ایک نماز پر ایک ایک لاکھ نمازوں کا عجر ہے بیت اللہ کو صرف دیکھنے پر اتنا عجر ہے یہاں سے اٹھا کے جنگل میں بھیج دیا میدان میں بھیج دیا عرفات جاؤ یہاں بھی یہی بتلانہ مقصود ہے تواف میں کچھ نہیں رکھا بیت اللہ میں کچھ نہیں رکھا رکھا ہے تو ہمارے حکم میں رکھا ہے اب ہم نے حکم دے دیا ہے کہ تم عرفات آجا تو اب اس کے اندر فضیلت آگئی فضیلت آگئی اور نہیں کرو گے تو کچھ نہیں اب کوئی کہے کہ آج تو بڑا زبردست دن آگیا بیت اللہ میں اب رش بھی نہیں ہوگا سارے حاجی ادھر چلے جائیں کہ میں ذرا اکیلا تواف کروں گا بڑا مزہ آئے گا تو یہ حج کی روح سے غافل ہے اسی طرح آگے جمرہ آتا ہے اب کوئی کہے کہ لاکھوں لوگ ایک جمرے و کنکری مار رہے ہیں یہ عقل میں بات نہیں آتی کیا اس میں مسئلہ آتا ہے یہ اسی لئے ہی تو رکھا گیا ہے کہ تمہارے عقل میں آئے یا نہ آئے ہمارا حکم جب آجا ہے سر تسلیم خم کرو اس پر عمل کرو اب آگئی قربانی قربانی میں در حقیقت یہی حج کا اور روزے کا وظیفہ پورا اس پر جاری ہو رہا ہے کسی کی جان لینا کس طرح عقل میں آ سکتا ہے آپ کون ہوتے ہیں کسی جان لینے والے جان تو اقیمتی چیز ہے ایسے ہی ہزاروں لاکھوں کرونوں جانور زبا کرنا کیا اس کا مقصد ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ تمہارے سامنے جب ہمارا حکم آجائے تو بس وہی سر تسلیم خم کر دو اب اسی طرح آپ دیکھئے نا کہ حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے واقعے کو مختصرا ذکر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواب میں حکم ہوا کہ بیٹے کو زبا کر دو بیٹے سے جا کے عرض کیا کہ ایسے میں نے خواب دیکھا بیٹے نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ ابتف علماتو ستا جیدونی انشاءاللہ من الصابرین کہ آپ ایسا کر لیجی اب نہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہ حضرت اسبائل نے اببہ سے پوچھا مسلحت حکمت نہیں پوچھی کیوں نے پوچھا اس لیے کہ انہوں نے دیکھا جس چیز میں حکم ہے ساری مسلحتیں اسی میں ہیں جس چیز میں حکم ہے ساری خیرے ساری بھلائیاں اسی میں ہیں لہٰذا ان کا حکم آ گیا تو اب میں جو ہے وہ اسی کے مطابق عمل کروں اس لیے دیکھیں نا اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے ابراہیم کے بہت امتحان لیے فاتم مہن وہ اس میں فسٹ آ گئے انہوں نے سارے امتحان کلیر کر لیے وہ کیا امتحان ہے وہ یہی تو امتحان ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ جاؤ ایک چٹیل میدان میں کیوں حکم ہے کوئی حکمت کوئی مسلحت نہیں تلاش کی جا رہی بیٹے کو زبا کر دو کیوں حکم ہے بیٹا بھی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ابراہیم خلی اللہ کا بیٹا ہے یہ وہی بیٹا ہے جس کے صلب سے سیدنا یعنی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جہاں وہ تشریف لانے والے تھے تو حضرت ابراہیم اسماعیل دونوں نے قرمانی اس طرح کی اسی لئے اللہ تعالی نے آگے فرمایا کہ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِم ہم نے ابراہیم سے کہا کہ سر تسلیم خم کر لو تو انہوں نے پوچھا نہیں کیوں فرمایا اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ میں رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں پھر پچھلی آیت میں فرمایا وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَّتِ عِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین سے جو مو مڑے گا وہ بے وقوف ہو تو یہاں قربانی میں بھی پھر یہی آیا جب بیٹے کو لے کر آئے تو اللہ تعالی نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جب دونوں جھگ گئے ایک معنی تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو لٹا دیا پیشانی کے بل اور خود ان کے اوپر چھوری لے کر جھگ گئے اور ایک معنی مفسرین نے یہاں یہ بھی بیان کیا ہے کہ اسلمہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کے حکم کے آگے جھگ گئے پوچھا ہی نہیں اللہ بڑاپے کی اولاد ہے آپ کیوں اس کو زبا کا حکم دے رہے ہیں بیٹا نہیں پوچھتا کہ اببا جی کس دنیا کے قانون کے تحت مجھے زبا کیے جا رہا ہے بس ان کا حکم آگیا سر تسلیم ہم نے خم کر لیا جزاکو اسی طرح ایک اور کی چیز ہے قربانی میں کہ دیکھئے کہ تین دن قربانی کی اجازت ہے چوتھے دن کوئی کر لے نہیں ہوگی تین دن سے پہلے کر لے نہیں ہوگی اس میں بھی یہی بتلایا جا رہا ہے کہ چونکہ ہمارا حکم ہے تین دن اس لئے قربانی ہے تین دن سے پہلے ہمارا حکم نہیں ہے وہ قربانی نہیں ہے تین دن کے بعد بھی ہمارا حکم نہیں ہے وہ قربانی نہیں ہے ٹھیک ہے زبا کر لو گوش کھا لو اس کا ٹھیک ہے جی جزاک اللہ بہت خوبصورت باتیں انشاءت فرمائی ہیں آپ نے اگلے سوال جو ایک اعتراض ہے بہت عمومی طور پر اسے اعتراض کو دھرایا جاتا ہے خاص طور پر ٹی وی چینلز پر لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں سکولرز ہیں بڑے بڑے اپنے آپ کو یعنی وہ دانشور کہلواتے ہیں ہیں یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے کہلواتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی بہلے لگ کے بندوں آپ اتنا بڑے بڑے جانور گرارے ہیں اور لاکھوں کے جانور زیبہ کر رہے ہیں وہ غریب مر رہا ہے اس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے کھانے کو لکمہ نہیں ہے بچے اس کا رول گئے ہیں یہ پیسے ان پہ لگاؤ کیا یہ تم نے شروع کر دیا ہے خون ہی خون خون ہی خون کیا ہوگا اس سے گوشت تو بورا سال کھاتے ہو یہی میں نے ابھی جو پہلے آز کیا کہ یہی جو آتی ہے دماغ میں عقلی گھوڑے جو دوڑائے جاتے ہیں مسلحتیں تلاش کی جاتی ہیں اور اس کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے کی جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے یہ کیوں ہے کیوں ایسے کیا اسی کیوں کو ختم کرنے کے لیے اسی مسلحت کو مٹانے کے لیے اسی عقلی گھوڑوں کو جو دوڑائے جاتا ہے ان بتوں کو توڑنے کے لیے ہی تو یہ قربانی ہے کہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے جب ہمارا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے یہ ہے قربانی کی روح اسی کو ختم کرنے کے لیے تو قربانی ہے تو اصل قربانی کا جو مقصد ہے وہ ہے انسان حکم کا غلام ہو جائے جو اللہ تعالیٰ حکم دے چاہے وہ میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے مجھے اس پر عمل کرنا ہے جب انسان کے اندر یہ چیز آ جائے گی اب وہ غریبوں کے بھی خدمت کریں اب وہ اس کا ایمان بھی درست ہوگا اب اس کے اعمال بھی درست ہوں گے اس کے اخلاقیات بھی درست ہوں گے اب جیسے جیسے اس کو حکم دیا جائے گا وہ ویسے ویسے چلتا جائے گا انفاق کے کتنے احکام ہیں قرآن کریم میں نماز کے کتنے احکام ہیں روزے کتنے احکام ہیں زکاة حج کے کتنے احکام ہیں اخلاقیات کو دیکھ لیں ابھی کتنے ہم نے بیان کیے غیبت سے بچیے جھوٹ سے بچیے بدنظری سے بچیے کینے سے بچیئے بغض سے بچیئے اور توازے اختیار کیجئے صبر اختیار کیجئے شکر اختیار کیجئے کتنے ہم مضامین بیان کر چکے ہیں جب بندہ حکم کا غلام ہوگا تو ایک ایک حکم کو پکڑے گا اور عمل کرے گا ایک ایک حکم کو پکڑے گا اور عمل کرے گا جزاکہ اللہ اور شکریہ یہ جو قرآن مجید کے آیت ہے شروع میں بھی آپ نے تلاوت فرمائی ہے لَيَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِيَنَالَوَ التَّقْوَى مِنْكُمُ قربانی کے حوالے سے خاص طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے سوال یہ ہے حضرت کہ یہ تقوی کا حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گوشت بنی چاہیے خون بنی چاہیے یہ تقوی چاہیے یَا يَا يَا لَذِينَا مُنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ تقوی تو روزہ سے حاصل ہو گیا تھا یہ پھر یہ قربانی سے بھی تقوی تقوی تو اس سے بھی حاصل ہو سکتا تھا خاص اس حییت سے کیوں اصل میں جیسے دیکھیں ہم نے ارز کیا کہ اخلاق اور قربانی کا گہرا ربط ہے تو وہ چیزیں جن کا خاص تعلق اخلاق سے ہے ان کو میں ارز کرتا ہوں کہ قربانی سے کیا کیا وہ چیزیں ملتی ہیں سب سے پہلے تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تقوی تقوی کے تعلق میں ارز کر چکا ہوں کہ وہ اخلاق کو درست کرنے والی چیز ہے تقوی سے کیسا تعلق ہے دیکھیں اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اخلاص کہ آپ جب قربانی کریں اور جانور کی گردن پر جب چھوری پھیریں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اب آپ دیکھئے اس کا بڑا نیتوں پر تو حملہ نہیں کریں لیکن بظاہر جو کچھ نظر آرہا اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے جانور آپ خرید رہے لیکن اس کی کیا پوزیشن خریدنے کی آپ دیکھئے کہ جو ہے نا لاکھوں روپے کے جانور ایک جانور ہے ایک گائے ہے ایک بیل ہے وہاں نے پچاس لاکھ کے خرید لیا کیا مقصد آخر اتنا مہنگا جانور خریدنے کا آپ دیکھئے نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیکھئے ترے سٹھ اونٹ زبا فرمائے ایک اونٹ میں سات قربانیاں ہیں کتنی سو قربانیاں بن جاتی ہیں تو آپ جو ہے بجائے اس کے کہ آپ پچاس لاکھ کا ایک بیل خریدیں یا کوئی گائے خریدیں یا دس بیس لاکھ کا بکرہ خریدیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ قربانیاں خریدیں آپ ایک لاکھ کا ایک بیل لے لیں تو پچاس لاکھ کے پچاس بیل آ جائیں گے ایک بیل میں تو سات قربانیاں ہیں اور جب آپ پچاس بیل لیں گے تو کتنی قربانیاں کتنی زیادہ فضیلت کا باعث ہوگا تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اخلاص نیت اللہ کو پہنچتا ہے یہ گوشت اور یہ خون اور یہ کھال نہیں پہنچتا ہے دوسرا پھر وہی جو میں نے ابھی عرض کیا تقوی کا ایک معنی ہے اطاعت جب انسان جانور کی گردن پر چھوڑی پھیرے تو اس وقت یہ نیت کرے کہ اے اللہ اب میں آپ کے حکم کا غلام بنتا ہوں آپ کے حکم کا مطیر بنوں گا یہ نیت اللہ کو پہنچے گی کہ میرے بندے نے جو میں نے اس کو مشک دی تھی اس مشک کے اندر یہ کامیاب ہوا اور یہ ارادہ کر کے مجھے بھیجا ہے اسی طرح دوسری چیز ہے جس کا تعلق بہت زیادہ ہے وہ احسان آپ آیات پڑھیں قرآن کریم کی لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لِحُوبُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا لَا كِيَنَالْهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ آگے آپ آئیں گے تو آیت ہے وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ فرمایا کہ احسان کرنے والے کو خوشخبری سنا دوں ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی قرآن کریم بیان کرنے کے بعد کہتا ہے اِنَّا كَذَالِكَ نَزِّ الْمُحْسِنِينَ جب انہوں نے بیٹے کو لٹا دیا تو ہم نے آواز لگائی قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَةِ اِنَّا كَذَالِكَ نَزِّ الْمُحْسِنِينَ احسان سے کیا مراد ہے قربانی کے اندر احسان ایک معنی تو وہی مراد ہے جو خود رسول کریم سرورد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم انرشاد فرمایا الْإحسان وَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَا احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہوں اور اگر یہ خیال نہیں لاسکتے مطلب یہ تمہارے اندر چیز نہیں پیدا ہو رہی تو یوں سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہوں یہ وہی بات ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ انسان اس کو نہ دیکھے کس عمل میں کس جگہ میں کس وقت میں کیا رکھا ہے انسان اس کو دیکھے مجھے کیا حکم ملا ہے میں تو حکم کا غلام ہوں مجھے تو جو حکم ملے گا میں اس پر عمل کروں گا تو قربانی کے اندر احسان سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کو تازہ کریں کہ میں نے تو حکم کو پورا کرتا اور دوسرا اس کا ایک اور معنی ہے جو حدیث میں خاص بیان کیا کہ ان اللہ قتب الاحسان على کلی شئی فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَةِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لازم کیا ہے یعنی معنی اس کا یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کریں تو اس کو احسن انداز میں خوبصورت انداز سے کریں نظم کے ساتھ کریں مثال کے طور پر آپ جانور لے کر آئیں تو اس کو جب آپ خریدیں اور گاڑی میں چڑھائیں اچھے انداز سے چڑھائیں اس کو زخمی نہ کریں اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں پھر گھر پر لائیں تو اچھے انداز سے اس کی خدمت کریں اس کو چارہ کھلائیں پانی پلائیں اس کی خدمت کریں اور اسی طرح جب اس کو باندیں تو اس کی جو جو ہوتی ہے گندگی اس سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اپنے گھر کو بھی اور باہر کے لوگوں کو بھی اب لوگ جو ہے نا وہ باہر گلی کے باہر اس کو باندیں گے سارا اس کا کچھرہ جو ہے گلی میں پھر رہا ہے اس کا بالکل خیال نہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اسی طرح زبا کریں چھوری کو تیز کریں تاکہ اس سے جانور کو تکلیف کم سے کم ہو اور جلدی وہ زبا ہو جائے فارغ ہو جائے تو احسان اسی طرح جب وہ زبا ہو جائے تو اس کے بعد پھر کیا حشر ہوتا ہے پاکستان میں خاص طور سے آپ دیکھئے پوری گلی کے اندر جو ہے نا وہ خونی خون پانی پانی علائشیں اور بلکہ وہ کیا کم ہوتا ہے گھر کے اندر جب وہ گوش جاتا ہے تو گھر کی خواتین بھی اور جو اندر کشرا بنتا ہے وہ بھی اٹھا اٹھا کے سڑکوں پر پھین دیں تو ان اللہ کتب الاحسان علا کلی شئے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ صفائی سترائی نظم و نص غیر قوموں نے لے لیا ہے اور ہم سے لے لیا ہے اور ہماری یہ چیز ہے مگر ہم اس کو سڑکوں پر ضائع کرنا اچھا ایک اور بھی ذرا تعلق ہے جس کا اخلاقیات کا اور قربانی کا وہ ہے شکر آپ دیکھئے قرآن کریم ذکر کرتا ہے قدالک سخرناہ لکم لعلکم تشکرون یہ قربانی کے جانور ہم نے تمہارے کام میں لگا دیئے یعنی تمہیں ہم نے دے دیئے تم اس کو زبا کرو کیوں؟ تاکہ تم شکر ادا کرو ایک تو دیکھیں میں نے ارز کیا تھا کہ رمضان اور حج یہ دو عبادتیں ہوئیں اس کے تکمیل میں شکرانہ دیا گیا ہمیں اور وہ ہے قربانی یہ شکر ہے کہ اللہ آپ نے حج کی توفیق دی آپ نے رمضان کے روزوں کی توفیق دی ہم شکرانے کی طور پر قربانی ادا کر رہے ہیں اے کہ قربانی کے بعد شکر دیکھیں نا قیدالی کا سخرناہ ہم نے یہ تمہیں دے دیا تاکہ تم شکر کرو قربانی کے بعد شکر وہ کس طرح ہوگا؟ گوش کھا کے ہوگا یا مطلب گوش تو قربانی نہیں ہے نا قربانی تو صرف زبا کرنا ہے چھوری پھیرنا تو یہ اس کے بعد کیا شکر ہوگا؟ یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے دیکھئے کسی کی جان لینا یہ کیسا ایک عمل ہے؟ ایک بہت برا عمل ہے نا کسی کی جان لینا آپ کیسے کسی کی جان لے سکتے؟ آپ نے بکرا زبا کیا آپ نے گائے زبا کی آپ کون ہوتے ہیں اس کی جان لینے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں اس کو گرانے والے اس کو زبا کرنے والے اس کا گوش کھانے والے؟ مطلب آپ کیا ہیں آپ؟ کس حیثیت سے کر رہے ہیں؟ کون ہوتے ہیں آپ؟ کس با کی جو ہے نا وہ گاجر ہیں مولی ہیں کون سے سرخاب کے پر آپ کو لگے ہیں؟ کہ آپ جو ہے نا کسی کی جان لے رہے ہیں بھئی؟ جی تو وہ بتلایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم جانور کی جان لو اور ان کا گوش کھاؤ تو جب جانور کو تمہارے آگے جو ہے وہ حلال کر دیا اور تمہیں ان کی جان لینے کی اجازت دے دی تو آخر تم بھی کسی مرض کی دوا ہو یا نہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جب اتنا کچھ تمہیں دے دیا تو تم بھی اب اللہ کے آگے جھکو اس لئے فرمایا ہے ساری کائنات اور اس کی چیزوں کو تو ہم نے انسان اور جن کے لئے پیدا کیا اور اے انسان تجھے ہم نے اپنے لئے پیدا کیا تو اتنے جانور گرائے اتنی قربانی کی اتنا گوش کھایا تو اب تم بھی تو کسی کے آگے جھکو تو یہ قربانی سے چیزیں مل رہی ہیں اخلاص ملنا ہے تقوی ملنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ملاک الدین الورع دین کی جڑ تقوی ہے تقوی ہے تو قربانی سے تقوی ملنا ہے قربانی سے اخلاص ملنا ہے قربانی سے احسان ملنا ہے قربانی سے ہمیں شکر ملنا ہے جزاکم اللہ خیر بہت شکریہ میں نے ذہن میں ایک چیز آتی ہے میں ایک طالب علم آپ کا تمہیں ویسے بھی شاگرد ہوں اور اب بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت رکھوں گا تاکہ وہ اپنے اس کے لئے اسلاح کے لئے میں نے آیت پڑھی روزے کے حوالے سے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یہاں وَلَكِيَنَا لَهُ تَّقْوَى مِنْكُمْ مجھے ابھی میں سوچ رہا تھا ایسے ہی اچھانک ذہن میں آئی کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ روزہ اس لئے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ کیونکہ روزے میں اومی طور پر ہم نے روزے کے حوالے سے جو بات کی روزے میں اومی طور پر ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپ پھر بھی پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے کھاتے پیتے نہیں ہیں اس میں یعنی وہ ریاکاری کا انصر بہت کم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہی نہیں ہے ہوتا ہی نہیں یعنی تقوی کے حصول کی ایک وجہ ہے دلیل ہے لیکن قربانی میں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں مطلوب ہے تقوی یعنی گوشت اور خون مون وہ اپنے پاس رکھو تقوی چاہیے مجھ کو حدیث میں بھی تو یہاں چکے وہ ظاہری جانور خریداری اور پھر اس کے بعد بڑھ چڑھ کر ایک دوسری سے خریدنا میں نے اتنے کاٹ لیا اس نے اتنے کاٹ لیا میں نے پچاس لاکھ کا بیل اس نے پچاس زار تو یہ یہ تھوڑا سا فرق یہ صحیح میں نے جی اصل میں تقوی لفظ ایک ایسا ہے کہ اس کے کئی معنی تو آپ نے جس معنی کے توجہ دلائی وہ بھی بنتا ہے اور آپ نے تو اس کا ماشاءاللہ وہ شکر یتنے معنی بیان کی ہیں یہ میں ایک ظاہر ہے میں نے ہاتھ جوڑ کے میں نے ایک ذہن میں چیز دی تو اچھا یہ آپ نے شروع میں ایک بات فرمائی کہ اصل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روح چیز عبادت کی روح اور حقیقت وہ مطلوب ہیں کیسے حاصل ہوگی یہ قربانی کی حقیقت اصل میں ایک ذرا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں مثال کے طور پر پندرہ شعبان آگئی پھر رمضان آگیا عید آگئی حج آگیا قربانی آگئی ہم مسلمان اس کو ایک سیزن کے طور پر گزار دیتے ہیں کاش ہم اس کی حقیقت اور اس کی روح اگر مد نظر رکھے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا تو حصول ان چیزوں کا اس طرح ہوگا کہ جب ہم قربانی کریں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے نا جو انہوں نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی اور وہ کامیابی تھی سر تسلیم خم کرنا تو ہم اب یہ جو جانور زبا کر رہے ہیں تو ہم یہاں اب یہ نیت کرتے ہیں کہ اب ہم اللہ کے حکم کے غلام بنیں گے ان کے حکم کے آنگے سر تسلیم خم کریں گے ایک تو اس سے یہ دولت حاصل ہو جائے گی دوسری جو بات ہے جس سے ہمیں یہ حاصل ہوگا سبق وہ یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا بیو بچوں کو چھوڑ کے آ جاؤ فوراں چلے گا فرمایا کہ جو ہے وہ بیٹے کو زبا کر دو زبا کر دیا اچھا پھر بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے ایسے دیکھا ہے تم زبا ہو جاؤ کہ ٹھیک ہے ابا یہ کیا چیز ہے اس کو کہتے ہیں علو العزمی انسان علو العزم ہو اسے جو کہا جائے جو بولا جائے اس کو لے اس پر عمل کرے اب ہمارے اندر علو العزمی نہیں ہے ہمیں کہا جائے نماز کا وقت ہے صبح آنکھ نہیں کھلتی یہ تو انتہائی یعنی بیکار قسم کی بات ہے اسی کو کہا جائے کہ تین مجھے تمہاری فلائٹ ہے پوری رات نہیں سوئے کھا ایسی ہے اس طرح تو دو چیزیں اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں ایک یہ کہ وہ اس چیز کا استہزار رکھے کہ اس وقت جو میرے سامنے عمل ہے اس کی روح کیا ہے تو قربانی کی روح میں نے کہہ دیا انسان حکم کا غلام نمبر دو کہ علو العزم بن اپنا ایک پختہ عزم کرے کہ یہ میں نے کرنا ہے اور ہر حال کرنا ہے جزاکم اللہ بہت شکریہ میسج آخر میں آپ سے لیں گے اور خاص طور پر آپ اپنے اس مختصر سے میسج میں ان لوگوں کو ضرور شامل کیجئے گا جو قربانی کر کے احسان کرتے ہیں پورے محلے پر یہ آلائشوں اور یہ جو بات آپ نے کیا ارشاد پیغام کے طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا ایک ارشاد جی ارشاد حضرت امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تین قسم کے جانور ہیں جن کا کام ہی عیزہ دینا ہے سامپ ہو گئے بچھو ہو گئے ان کا کام ہی ڈنگ مارنا ہے اور دوسرا ہر حال میں نفع دینے والے جن کا کام ہی نفع پہنچانا ہے جیسے گائے ہو گیا بکری ہو گئی کوٹ ہو گیا اور تیسرا حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جانور ہیں جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں وہ اپنے کام سے گویا کام رکھتے ہیں تو امام صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی بڑی قیمتی اور پتے کی بات ارشاد فرمائی فرمایا ہے کہ جس طرح ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان نافع بنے ہاں جی اور ایسا نافع بنے جیسے یہ جانور نافع ہیں جی یعنی کیسے جانور نافع ہیں اپنی جان قربان کر کے آپ کو نفع پہنچاتے ہیں سبحان اللہ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اب قربانی دے کر بھی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو پہنچائے اور اس جانور سے سبق حاصل کرے ہونا تو یہ چاہیے لیکن اگر یہ نہیں ہوتا انسان سے تو کم از کم ایسا ہو جائے کہ نہ نفع دے نہ ایزہ دے دوسرے جانور کی طرح ہو جائے ایسا تو نہ بنے کہ موزی جانور بن جائے ہر ایک کو ڈنک مار رہا ہے ہر ایک کو کٹ رہا ہے ہر ایک کے لیے بچھو بنا ہوا ہے تو امام صاحب کی جائے نا وہ بچھو نہ بنے اور جائے نا وہ ڈسے نہیں لوگوں کو موزی نہ بنے لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے جس طرح تم جانور زبا کر رہے ہو ایسے نافع جانور بنے کہ اپنی جان قربان کر کے بھی آپ کو نفع پہنچا سبحان اللہ بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ عزت پاہلنا کاریو عمدی ساکسہ موجود ہے مصر ناظر مہترم اور آخر میں میں ارز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ قربانی آپ ضرور کریں اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول بخشے اور اس کے بعد خاص طور پر یعنی ایمان کے کتنے درجات بیان ہوئے ہیں حدیث میں اور ادنا درجہ وہ ایماتت الازعانی طریق ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا اور اگر ہم خود ہی راستے میں تکلیف دے چیز ڈال رہے ہیں تو خدا نا خواستہ وہ ادنا سے درجہ تک بھی شاید ابھی نہیں پہنچے بڑی فکر مندی کی بات ہے تو اس لئے آپ سے درخواست خاص طور پر اس پروگرام کو سننے کے بعد وہ نوجوان حضرات جو محلے میں اپنے ایک کمیونٹی کے لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے تو اب بن جائیں وہ کمزگی میں مشورہ کر کے اپنے محلے میں ایک جگہ ایسی مختص کریں جہاں پہ وہ قربانی کی اپنی جو علائشیں ہیں وہ اس جگہ پہ جمع کروائیں اہل محلہ گھر گھر جا کر اس بات کی درغیب دیں کہ جگہ جگہ علائشیں مت پہنکیں گندگی مت پہنکیں اس سے ہوگا یہ کہ یہ تھوڑی سی awareness یہ تھوڑی سی آپ کے محنت یہ سب کو متوجہ کرے گی اور لوگ نہیں چاہتے گندگی وہ جان بوجھ کر گند نہیں پھیلا رہے ہوتے ان کو کوئی جگہ نہیں پتا ہوتی alternate ان کو نہیں پتا ہوتا ان کو ایک idea دینے کی ضرورت ہوتی جو نہیں دیا ہوتا ان کو تو وہ علائشیں ایک کسی متعین جگہ پر جمع کروائیں اور اس کے بعد جو municipal committee جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو آپ ٹیلی فون کر کے ان کو بتا کر کہ ہمارے پورے محلے کی جو قربانی کی علائشیں ہیں وہ اس جگہ پر ہیں تو پلیز آپ آئیے اور وہاں سے اس کو اٹھا کر لے جائیے اس میں آپ کو بھی کو صاف سترا رکھ سکیں گے اور صفائی ہمارے ایمان کا کتنا اہم لازمی جوز ہے یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے اجازت دیجئے ناظر مہدرم اللہ حافظ